ویلکم بیکٹریش پیسو آپ کو معلوم ہے آج آٹھ ستمبر ہے کل ہم نے یوم فضائیہ کی بات کی تھی آج یوم پاک بحریہ منایا جا رہا ہے اور ستمبر کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس تذکرے سے کامیابیوں کی کئی داستانیں ہیں ویسے تو کئی ہیں لیکن جنگ ستمبر کے حوالے سے پاک بحریہ نے جو سمندری حدود کی افاظت کی اپنا لوہا بنوایا اپنی برتری دکھائی یقینی طور پر وہ جو ایک میری ٹائم ہسٹری ہے یہ دنیا کی جو بحری سیکیورٹی کا نظام ہے اس کو لے کر ایک مثال ہے یقینی طور پر 1965 کی جنگ کے آغاز پر بھارتی نیوی کو دوارکہ کے مقام پر دبوچ لیا گیا اور یہ واقعہ ہم بار بار جب بھی یوم بحریہ آتا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں اس میں دشمن کو بھاری نقصان آپ کو یاد ہے اٹھانا پڑا تھا یہ پاکستان کی قومی تاریخ کی بات کریں پاکستان کی عسکری تاریخ کی بات کریں یا بحری فوج کی تاریخ کی بات کریں اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس واقعے کو اور اس کے علاوہ بھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میری ٹائم سیکیورٹی کی امیت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے ہم اگر آن ڈراؤنڈ بات کریں اور اس میں پاکستان نیوی کیسے اپنی بطری ثابت کیے ہوئے دشمن کی اوپر یہ بھی کوئی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے ہم نے اسی معاملے پہ اور اسی حوالے سے آج بات کریں جو پاک بحریہ کا دن منایا جا رہا ہے تو ہم جو مہمان موجود ہیں کمانڈر حسن علی چوہان موجود ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے میکس پریسوں میں جوئن کیا سب سے پہلے تو پاک بحریہ کا آج دن ہے اس دن کی اہمیت کے حوالے سے اس دن کی سگنفیقنس کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں نیوی ڈے کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا ہسٹوریکل کانٹیکس کیا ہے جب 1965 میں 6 سپتمبر میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا اعلان ہوا تو پاکستان نیوی کو ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک مشن اسائن کیا گیا جس میں دوارکہ کے مقام پہ ان کے ریڈار انسٹالیشن پہ حملہ کرنا تھا یہ اپنی نویت کا ایک خاص اور بہت اہمیت کا حامل یہ مشن تھا جس میں آپ نے اپنے سے جو نمیریکل سپیریئر ایک فورس ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے ان کے پاس ایک ائرکرافٹ کیریئر دو بیٹن کروزر جس کی گنز کی رینج اور مختلف نویت کے فریگیرس انڈیسٹوائر جو کہ ہم سے دونی تعداد میں ان کے ساتھ موجود تھے ان کا سامنا کرتے ہوئے اور ان کی ائر فورس کا سامنا کرتے ہوئے انہی کے گھر پہ جا کے دوارکہ کے مقام پہ ریڈار انسٹالیشن کو تباہ کرنا تھا یہ ریڈار انسٹالیشن کی احمیت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں اگر انڈیان ائر فورس کراچی پہ حملہ کرتی ہے تو یہ اس کو گائیڈنس پروائیڈ کرتا تھا نیوی کو یہ ٹاز دیا گیا 6 سبتمبر کو اور 8 سبتمبر کو ہم نے یہ مشن کمپلیٹ کرنا تھا اسی حوالے سے نیوی ڈے منایا جاتا ہے اور یہ بہادری کی ایک ایسی امدر مثال ہے کہ پاکستان نیوی نے ناصف بہتر حکمت حملی سے وہاں جا کے حملے کیے اور ایسی پروفیشنسی کا مظاہرہ کیا کہ within 4 minutes ہمارے 7 ships نے participate کیا 50 rounds fire کیے ہر ship نے اور total 350 rounds fire within 4 minutes 7 ships نے fire کیے and they destroyed it completely and then اس کے بعد وہ اپنی positions پہ واپس آئے ہیں اور وہ ready تھے کہ انڈیان نے بھی ہمارا مقابلہ کرے گی اور ہم ان کا پھر مقابلہ کر کے ان کو متوجواب دیں گے اس سے ہمیں دو objective حاصل ہوئے first of all کہ ہم نے دوارکہ کو neutralize کیا plus indian moral factor بہت متاثر ہوا اور جب اللہ تعالیٰ پہ آپ بھروسہ کر کے توقع کر کے اور بہادری کے ساتھ اپنا دشمن پہ حملہ کرتے ہیں تو اللہ کا ڈر اور خوف دشمن کے دل میں آ جاتا ہے بالکل اور وہ ہماری strength بھی ہے بالکل اور throughout the war they were unable to even venture out of their harbor ہماری submarine بھی وہاں موجود تھی ہماری ship بھی وہاں موجود تھے اور میوی نے 8 سبتمبر کے onward پوری جنگ میں اپنا روحہ بنوال لیا اور وہ مجھے لگتا ہے وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے ہم نے recent past کے اندر بھی دیکھا کچھ حرکتیں دشمن نے ایسی کی اور اس کو دنیا بھر کے اندر نہ صرف شرمندگی اٹھانی پڑی بلکہ جسے کہتا ہے کہ کل ہی کھل گئی اس کی جو اتنی زیادہ spendingز ہمارے دشمن کی ہیں اپنے سسٹم کی اوپر اس پہ بھی پاکستان نیوی نے ایک مور لگا دی پاکستان نیوی نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور سمرین فورس میں ایک اگر ڈیٹیکٹ ہو جانا اس کے لیے اس کی بھی ترینی ہے کہ شرمندگی کی مسئل ہوئی رہی ہے اور ہم نے یہ بار بار کیا اچھا زبردست بات ہے ایک تو چلیں ہم موجودہ جو اہمیت ہے اس پہ تو ہم بات کریں گی اور اسٹوریکل پرسپیکٹیو آپ نے ہمیں بتایا دشمن کے ذہن میں اس وقت انیس سو پیسٹھ کے اندر کیا تھا ہمیں انڈر اسکی میٹ کر رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کریا یا پھر کیا تھا ایسا اس کی وجہ سے اس نے پاکستان نیوی کو چیلنج کرنے کا فیصل کریا اور چاہتے کہ دشمن میرے خیال سے دشمن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایک فورس جس کے پاس سف 7 شیفٹ اویلیبل ہیں اور ایک سمرین فورس ہے ان کے مقابلے میں ان کے پاس ایک کراف کیریر تھے دسٹوائر تھے ان کے کروزر تھے تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھے کہ ہم اس طرح بھی کچھ کر سکتے ہیں پلس جب ہم نے ان پر اٹیک کیا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ ریٹیلیٹ بھی کریں گے لیکن وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ بزن لکھ لے وہ باہر بھی نہیں آئے اور تھوڑا ہماری سبمرین فورس ریڈی تھی تاکہ اس پر اٹیک کرتے اور وہ وہ دی ورنیور ایکسپیکٹنگ دیس تنگ یہ تو ہم نے ہسٹوریکل پرسپیکٹف سے بات کیا تھوڑی سی آپ کی اور موجودہ نیوی کی صورتحال پر بات کرتے ہیں آپ نے جس طرح سے ہمیں پہلے بتایا کہ آپ نے آپٹ کیا نیوی کو جو ایک انسان کا وزن ہوتا ہے اس کی انسپیریشن ہوتی ہے it's very different اور کسی بھی فورس کو جوئن کرنے کے لیے you have to be mentally prepared جب آپ نے نیوی کو جوئن کیا کیا تھاٹ پروسس تھا کس طرح سے آپ کو انسپیریشن ملی اور فورس کو جوئن کرنا ہے صرف ایک بڑے فخر کی بات ہوتی ہے میری انسپیریشن نیوی کے رول کے اوپر تھی کہ نیوی ایک فور ڈیمینشنل فورس ہے جس میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ انڈر وارٹر آن سرفس آن لینڈ ایون ان ایر آپ اپریٹ کرتے ہیں اور یہ چاروں میڈیم ڈیفرنٹ ہیں اور اس کی نیوی کی ٹریننگ میں ان چاروں میڈیم سے ریلیٹر ٹریننگ دی جاتی ہے جو کہ ایک سپیشلائز ٹریننگ ہے فور ڈیمیل اگر ہم نے انڈر وارٹر ٹریننگ کا ٹریننگ کا سمرینز کے لیے اپریٹ کرتے ہیں اس میں نہ صرف فیزیکل بلکہ ان کی منٹل سٹرنٹھ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے سمیلرلی جو ہماری لینڈ فورسز کی ٹریننگ ہے اس کے اندر جو جس جگہ وہ اپریٹ کر رہے ہیں وہ مارشی ایریا دلدلی علاقہ ہے اور وہ ڈیفرنٹ ہے جو کہ ہماری سولجرز کی ٹریننگ ہے اس سے بڑھ کے ہے ہمارے پائلٹس کو نہ صرف اپنے فلائنگ آپریشنز پر مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے بلکہ ان کو سویمنگ کے پری ریکوزٹ بھی پورے کرنے ہوتے ہیں they have to fly on in sea and surface platform کی اوپر جب surface ships کی اوپر جب آپ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایک platform جو کہ stable نہیں ہے every time it is moving and then you have to be adjusted accordingly اور آپ کی وہ training ہوتی ہے جو آپ کے کام آتی ہے تو اس میں ایک بہت exposure تھا میری motivation تھی کمانڈر حسن ہمیں ایک بات پتا ہے پاکستان کی جو strategically پاکستان کی جو location ہے جو ہمارے پانی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے دنیا کے اندر اور جب ان پانیوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے تو ہماری نیوی کی بھی اتنی ہی importance ہے اور پھر responsibility بھی اتنی بڑی ہے it comes with a challenge and responsibility اکٹھے آتے ہیں کہاں stand کرتے ہیں ہم پچھلے تیس چالیس سالوں میں سکسٹی فائی وار کے بعد بھی ہم نے ایک بہت لمبا سفر رہ کیا ہے پاکستان نیوی نے where do we stand دنیا بھر کے جو protocols and security کے پانیوں کو لے کر ہماری نیوی کہاں stand کرتی ہے اس کی میں example آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ امن series of exercise پاکستان نیوی conduct کراتی ہے اور irrespective of differences رشن نیوی امریکن نیوی جیپنیز نیوی and چینیز نیوی they operate and they come to پاکستان اس سے ہماری strategic importance کا بھی اندازہ ہوتا ہے ہمارے ملک کی پلس ان کا اعتماد بھی ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری نیوی کو وہ اس profession سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ exercise کرتے ہیں because mutual exercise میں آپ mutual learning کے لیے آتے ہیں اور وہ ہمارے ملک میں around more than 40 navies they operate they come and they conduct exercise with us تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری پاکستان نیوی کتنی potent اور potential force ہے اس میں جو officers ہیں cpo sailors ہیں اور جو civilians ہیں they are professionally groomed ان کی training کا حصہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے profession میں مہارت ہو تب یہ ہی ہماری survival ہے اور ہماری نیوی ہر لمحہ تیار ہے سمندری حدود کی حفاظت کے لیے اس کے علاوہ جو بھی traditional threats ہیں non-traditional threats ہیں ان کو بھی اس جواب دینے کے لیے تیار ہیں صحیح جلگل حضرت دوسری جانب obviously ابھی ملک کے اندر ایک بڑی disaster کسی situation ہے مختلف forces اپنے طور پر کوشش کر رہی ہیں جو بھی ایک scenario بھی created ہے اس میں پاکستان جو نیوی ہے بحری آئیس کا کیا رول ہے آپ لوگ کس طرح سے accommodate کر رہے ہیں دیگر forces کے ساتھ مل کر اور اس کی حوالے سے ہمارے ملک کو ایک بہت بری آفت کا سامنا ہے جس میں سلاب متاثرین کہ ہم پہلے فیز میں ان کو پینے کا صاف پانی کھانے پینے کی اشیاء اور اسی طرح جو medicines ہیں basic تاکہ ان کو medicine کی requirement ہے اور ہمارے doctors paramedical step volunteer ان علاقوں میں گئے ہیں جو کہ sindh کے علاقے ہیں بلوچستان کی سائلی پٹی پہ ہیں اس کے علاوہ انزون sindh و بلوچستان میں even پنجاب تک ہمارے operations جا رہی ہیں نیوی کے ہلی کاؤپٹر اپریٹ کر رہے ہیں 50 کے آراؤنڈ ہماری موٹرائیز بورٹس ہیں ہورکافٹس ہیں جہاں وہاں پہ اپریٹ کر رہے ہیں یہ فیز ون ہے جس میں ہمارے لئے لوگوں کی جانے بچانا سب سے امپورٹن کا ٹاسک ہے ان کو سروائیول تک لے کے آنا اس کے بعد فیس ٹو شروع ہوگا جب پانی زمین سے نیچے چلا جائے گا تو ہم نے ان کو ریہیبلیٹیشن میں ان کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اپنے تعمیر گھروں کی تعمیر آپ کو کیا حکومت ان علاقوں کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نیوی یہاں پہ پہ پہنچے اور وہاں پہ لوگ ابھی بھی بے یاروں مددگار ہیں پاکستان آمی پاکستان فورسز they have the capability اور انہیں کر کے دکھایا ہمیشہ وہ پہنچتے ہیں چاہے کوئی بھی کلیمیٹی ہو تو ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں تو یہ بیسیکلی کیسے علاقوں کو ڈیٹیکٹ کر کے عمل کیا جا رہا ہے اس میں ہمارا کوڈنیشن چل رہی ہے پی ڈی ایم اے کے ساتھ صوبائی حکومتوں کے ساتھ اس ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ظلی حکومتیں ہیں آرمی کے ساتھ اے فورس نیوی جو بھی وہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمیسٹریشنز ہیں ان کے ساتھ کوڈنیٹ کیا جاتا ہے جو مکینزم بنائے جگہے ہیں ہمارے پاس ویڈوالز ہیں کہ ہم اسی میڈیم پہ اپریٹ کرتے ہیں پانی کے میڈیم پہ دردلی علاقوں میں یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا تو ہم زیادہ اپنے آپ کو پروفیشن سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں میں اپریٹ کرنے کے لیے تو ایسی صورتحال جہاں پہ جانا مشکل ہے تو دے کال اس ہم اپنے ویڈوالز اور اپنے رسورسز ویلوکیٹ کرتے ہیں دنیا میں اس پر چونکہ ہم ہمیشہ فیفتھ جنریشن بارفیر کی بات کرتے ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ ٹیکٹکس ہیں اب دشمن ایسے نہیں آتا کہ ایسے جنگ نہیں ہوتی ہے مختلف طریقے مختلف پیٹرنز نے استعمال کیا جاتے ہیں ہم یہاں پہ ان کو استعمال کرنے کے لیے obviously you can not disclose the things that what I know لیکن for the youngsters جو کس وقت دیکھ رہے ہیں یا جو پاکستان سے پاکستان نیوی سے پیار کرتے ہیں نیوی ڈے ہے تو میں اس میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ہمارا کیا confidence ہے پاکستان نیوی پہ میں یہ confidence اس حتمات سے دینا چاہتا ہوں کہ ہماری نیوی ہر لحاظ سے چاہے وہ جنگی ساد و سمان کے لحاظ سے ہو ٹریننگ کے لحاظ سے ہو پروفیشنسی کے لحاظ سے ہو اور فرادی قوت کے لحاظ سے ہو ایک موٹیویٹڈ ہماری ہیومن رسورس ہے جو کہ ان سے نمبر دع ازما ہونے کے لیے تیار ہیں اور جتنے بھی جو بھی ریٹیررز ایکٹیوٹیز جو ہمیں ٹریڈیشنل اور نون ٹریڈیشنل تریٹس کا سامنا رہا ہے ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کیٹر کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں جا بہتش یہ میں اکمار دن کو دینا چاہ رہا ہوں ایک ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں پر بگایا اکثر جب ریڈار کی اوپر دشمن کا کوئی تیارہ کوئی عبدوز آ جاتی ہے پاکستانی قوم asked this question مجھے یاد ہے جب سبیرین کو دیٹیکٹ کیا تھا چینلز پر خبر جلی میں بڑا اچھا لگا کہ آپ نے ان کو دیٹیکٹ کیا پھر ان کو بتایا اور پھر ان کو بھگایا تو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ why don't we hit them یہ کیا صرف انٹرنیشنل پورٹوکول ہے to avoid war in the region پیس کیپنگ کے لیے ہم اپنا کردار کرتے ہیں تو اگر اس سوالے سے کچھ پتا سکتے ہیں یہ بڑا امپورٹن سوال ہے اور ہم سے یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ جب آگئی ہے تو مارا رہا ہے ہم نے بھی آگئی دشمن کو اتنا بتا دینا کافی ہے کہ ہم نے آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیا اب ایک بٹن پرس کرنے کی ضرورت ہے ایک ہم پورا من ملک ہیں پاکستان کہیں بھی جنگ نہیں چاہتا اور یہ میسیج ہم نے پوری دنیا کو کنوے کرنا ہے اور ہم کنوے کرتے ہیں کہ پاکستان ایک پورا من ملک ہے اور ہم اپنی سردوں کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں اگر کسی نے ہمیں للکان میں یہ کوشش کی اور ہماری سردوں کے اندر داخل ہوئے تو ہماری تو ایک بٹن ہی پریس کرنا ہے یا مطلب ہمارا گوڈ ویل جیسے سنجھیں کہ آپ کو ہٹنے کیا جاتا ہے یہ پیس کیپنگ نیشن ہے تو اس کے پانی میں چائے پلانے کی کوئی روایت نہیں ہے میں اب ثورت ٹریننگ کے حوالے سے ویسے تو فوسز کے حوالے سے آپ نے کہا جاتے ہیں کہ ٹریننگ بہت ٹریننگ ہوتی ہے اب فزیکل ٹریننگ ہوئے اور اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ پانی کے اندر رہنا ایک بڑی ڈفرنٹ لائف ہے اس کے لئے آپ کو منٹی لیو اور سائکولوجیکل ہی بڑا ٹرین ہونا ضروری ہے ٹریننگ کس طرح کی ہوتی ہیں بڑی ٹریننگ ہوتی ہیں آپ فزیکل یا ہم سائکولوجیکل بات کریں ٹریننگ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹریننگ کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹریننگ ہے آئی اگری ٹریننگ ہوتی ہے بٹ ناممکن نہیں ہے پلس یہ کنسٹرکٹیو ٹریننگ ہے فر ایسیمپل اگر پی ٹی کے لیے یا پریڈ کے لیے اور ایکسرسائز کے لیے صبح اٹھایا جاتا ہے یا کرائی جاتی ہیں تو وہ آپ کو ایک سٹرانگ فزیکلی اور آپ کی سٹرنگ بنا رہے ہوتے ہیں آپ کا سٹیمنا بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے دیدہ کنسٹرکٹیو ٹریننگ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر سومنگ کی ٹریننگ ہے وہ کرائی جاتی ہے تو آپ کے سروائیول کی ٹریننگ ہے یہ ہی ٹریننگ آپ کے کام آتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی مشکل حالات میں ہیں تو آپ سروائیول کرتے ہیں بکوز آج کی ٹریننگ جنگ کے حالات میں آپ کے جان کو بچائے گی سیگمنٹ مارا ختم ہو رہا ہے ایک تو نیوی ڈے ہے اس حوالے سے کوئی میسیج آپ اپنی فورسز کی جانب سے بکوز آپ رپیزننگ دم آپ اور پھر ہوتا ہے کل کوئی آپ کی جگہ اس عہدے پہ پہنچے اور آگے بڑے اور بھی اوپر جائے کچھ بھی کہنا چاہیں آپ نیوی ڈے کے حوالے سے میں ایک میسیج دینا چاہوں گا یونگسٹرز کو کہ جو بھی اپنے ملک کی خدمت چاہتے ہیں وہ ضرور فورسز میں آئیں اپنی نیوی ہماری نیوی میں آئیں اے فورس میں آئیں یا آدمی میں آئیں وہ ضرور ملک کی خدمت کرنے کے یہاں پہ موقع فرام کیے جائیں گے اور پلس یہاں پہ آپ کو ایک ٹریننگ کا مہاد اور آپ کو ایسپویجر دیا جاتا ہے کہ ایک اورنیرک ایڈٹ کو ایک پروفیشنلی گرونڈ آفیسر میں کنورٹ کیا جاتا ہے واہ